اسلام علیکم میں نورین خان فوکرس ایلون سے امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اور آج یہ میری لکھ ہے میری موڈل کا شوٹ ہے اور بہت ہی حسین لگ رہی تھی اور یہ دیکھیں میں بیفور اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو کہ آج میں آپ کو کون سی لکھ پہ جو ہے وہ کام بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بیفور ہے سب سے پہلے کلنزنگ پرائمر وغیرہ ہم لوگوں نے کر دیا ہوا ہے اب میں یہ جو ڈرما کلر کرلین کا ہے اس کے ساتھ میں ان کو کنسیل کر رہی ہوں اور وہ اس کی پیکنگ میں نے آپ کو دکھائی تھی لاسٹ ویڈیوز میں یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے تو اس کو جو ہے وہ میں انگلی سے لگا رہی ہوں انگلی سے جہاں جہاں مجھے ضرورت ہے وہاں وہاں پہ میں لگانے کے بعد جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دوں گی اور یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور ہائی کوریج ہے آپ کے جتنے بھی سپورٹس ہیں جتنے بھی ہیں خاص طور پر برائٹس کے تو بڑا اچھا یہ کور کرتی ہے اور انڈر ٹون جو ہے وہ بڑی اچھی اس کی آتی ہے اس کے ڈیفرنٹ کلرز ہیں وہ آپ اس کا کوئی بھی کلر جو ہے وہ اس کے کارڈنگ لے سکتے ہیں کہ کون سا کلر جو ہے وہ زیادہ آپ کا یوز ہوتا ہے میرے پاس اس کے دو کلر ہے ایک زیرو فور ہے ایک فور ان ہاف ہے اور ایک زیرو فائف بھی تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے دو کلرز اپلائی کی ہیں اور میں ان کو اچھی طرح سے لائٹ سے ویٹ بیوٹی بلینڈر سے ان کو بلینڈ کر رہی ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ویٹ بیوٹی بلینڈر اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر وہ پروڈکٹ نہیں جاتی زیادہ پانی نہ ہو لیکن وہ بالکل ہی کم جو ہے وہ ہلکا سا گھیلہ ہو اور اس کو آپ اچھی طرح سے اس میں سے پانی کو ڈرائی کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو بلینڈ کریں ٹھیک ہے باقی کی جو بیس ہے وہ میں آئیس کے بعد دوں گی آئیس کنٹورنگ کے بعد دوں گی یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ میں جو آئی بیس کی جگہ پر زیادہ تر جو ہے وہ میں اپنا ہائیلائٹر ایک ہی دفعہ یوز کر لیتی ہوں بار بار میں اس کو ٹچ نہیں کرتی کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں آتا کہ لیدہ سے اوپر سے گولڈن جو ہے وہ یا کچھ بھی لیدہ سے نظر آ رہا ہوں کہ ہم نے آئی برو برون کے اوپر اس کو ہائیلائٹ کیا ہوا ہے تو اس لیے میرا یہ فیوریٹ ہے انفرنس کلر یہ اس کا کری لین کا ہے لائٹ گولڈ کلر میں اور یہ میرا موسٹ فیوریٹ کلر ہے اور اس کو میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں بارٹی میک آورس میں بھی اور برائیڈل میں بھی اور اس کے بعد پھر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے جو چیز ٹرین میں ہوتی ہے آج میری موڈل جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا جو ڈریس کا کلر ہے وہ بلکل ہی ڈل گرین ہے تو اس کے کارڈنگ میں اس پہ کام کروں گی اگر برائیڈل ڈریس جو ہے وہ بلکل نورمل سا بھی ہے اور ہم میک آور بہت اچھا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ جیولری کا ہیر سٹائل کا بہت اچھا کمب کر دیتے ہیں تو وہ جو ڈریس ہے اس کی بھی بہت اچھی لک جو ہے وہ آ جاتی ہے اور اگر ڈریس بہت اچھا ہے اور ہم لوگ میک آور پہ کوئی خاص اٹینشن نہیں دیتے اور بس ہم ایسے اہمیں صحیح کچھ کر دیتے ہیں تو وہ جتنا بھی کاؤسلی ڈریس ہو وہ ڈل ہو جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ جو بھی برائیڈز آپ کے پاس آتی ہیں اگر آپ سے لون پہ کام کرتے ہیں تو آپ اس بات پہ فوکس رکھیں کہ آپ انہیں اچھا مشورہ دیں اچھا ان کا میک آور کریں جو کچھ ایکسیسریز وہ لے کے آ رہی ہیں ان کو اچھی طرح سے نیٹلائز کریں اچھی طرح سے ان کو یوز کریں ہیر سٹائلنگ جو ہے وہ آفٹر میک اپ جو لک نکل رہی ہوتی ہے اس کے ایک آورڈنگ ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کلائنٹ پہلے سے ہیر سٹائل دکھا دے تو کلائنٹ کی بھی ظاہری بات ہے ماننی پڑتی ہے لیکن آپ جو ایزا میک اپ پارٹیسٹ آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ کون سے اس پہ فیس پہ اور میک اپ کے بعد کیا لک آ رہی ہے اور اس پہ کون سا ہیر سٹائل جو ٹریڈنگز میں ہیں وہ اچھا لگے گا سمٹائنز جو کلائنٹ کی آ رہا ہوتا وہ بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا نہ ہی اس کو سوٹ کر رہا ہوتا اس لیے تھوڑا سا آپ انہیں کنوینس کریں اور اس طرح سے کر کے پھر آپ اچھا سا میک اوبر کریں تاکہ آپ کے نیکس کلائنٹ بھی بنیں اور جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ ہیپی بھی ہو اور سٹسوائیڈ بھی ہو یہ دیکھیں یہ میں نے اس لک میں بھی میں نے گلیٹرز یوز نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ گلیٹر جو ہے وہ میں اپنے میک آورز میں زرہ کم یوز کرتی ہوں لیکن ڈیمانڈ میں اگر ڈیمانڈ میں ہو تو پھر ہم لوگ گلیٹرز یوز کرتے ہیں جیسے ڈیمانڈنگ ہو کہ ہمیں ایک سموکی گلیٹری آئیس چاہیے یا جو ٹریڈیشنل لک ہوتی ہے ٹریڈیشنل برائٹس ہوتی ہیں ان کے پیکج میں ہم لوگ گلیٹرز یوز کرتے ہیں اس سے میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے میں نے جو اس کی پیلٹز میں سے ہائی لیٹرز یوز کیا ہے وہ میں نے اس کے اوپر آپ کو دکھایا ہوا ہے تھوڑی سی ڈل لک آ رہی تھی تو تھوڑا سا پھل اس کا جو ہے ہم نے لائٹ سائز کے اوپر ہم نے گرین کے ساتھ بلینڈنگ کے بعد تھوڑا سا ٹچ کیا ہے تھوڑا سا ٹچ میں نا یا تھوڑا سی پاپ کریں آئیز اور بیوٹیفل لگے میں نے اس کا ڈے میں کرایا تھا شوٹ لیکن اگر آپ نے اگر نائٹ فنکشن ہے تو آپ بھر بھر کے گلیٹر یوز کر سکتی ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ نہ کریں اور ڈے میں تھوڑی سٹل لک کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ڈسٹ یوز کر لیں آپ سمپل ہائی لائٹر یوز کر لیں تو بھی اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے میں ان کے فیس کے اوپر جو ہے وہ کےک والی جو ہے بیس وہ یوز کر رہی ہوں کرایلین کے دو کلرز ہیں میرے پاس تو ان کے ساتھ میں نے بنایا کیونکہ یہ ویٹ برش سے یوز کر رہی ہوں تو اس لیے یہ بہت زیادہ آپ کو فیر اور وائٹ لگے گا لیکن یہ ڈرائی ہونے کے بعد یہ 50% کلرز جو ہے وہ اپنا لوس کر دیتا یہ دیکھیں اب یہ ڈرائی ہو گیا تو پہلے کی اور اب کی جو شوٹ ہے اس میں کتنا ڈیفرنس آ رہا تو اس کے اوپر پھر میں نے جو ہے وہ لوس پاورڈر لگایا ہے اور وہ ٹی ایل تھری نمبر ہے جو میں نے ان کے فیس پہ یوز کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے فیس کو آپ اچھی طرح سے پیک کر لیں اچھی طرح سے پاورڈر جو ہے وہ یوز کر لیں جہاں پہ بیس نہیں لگی وہاں پہ بھی اپلائے کر لیں اگر میں اپنی موڈل کا میک آور بھی کر رہی ہوں تو ابھی میں بہت اچھے سے ہر چیز کو کور کرتی ہوں کہ کہیں فوٹوز میں ادھر ادھر سے کہیں کان کے آس پاس یا نیک پہ جو ہے وہ ٹونز کا فرق نہ ہو جتنا بھی فیر کلائنٹ ہو آپ کا جتنی بھی فیر آپ کی موڈل ہو لیکن جب آپ اس کو میک آور کرتے ہیں تو وہ ایکوال کرنا پڑتا ہے آخر ہمیں جو ٹون ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اور میک اپ کرنے کے لیے ویس تو دینا ہی پڑتی ہے پھر یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمارے ایریے میں کے جو لانگ لاسٹنگ ہو اور دیر تک رہے تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہوتا ہے اور پہلے اور بات میں بھی جو ہے وہ ہمیں اس کا میک اپ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے بیس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ساتھ کے ساتھ ابھی میں نے بیک کر کے پودر کو چھوڑا ہے اور اب میں اس کا لائنر کر رہی ہوں لائنر تھوڑا سا میں بلینڈ کروں گی آٹر کارنر سے اور میں نے لائنر کی بڑی ڈیٹیل میں آپ کو جو میری باقی کی ویڈیوز ہیں اس میں میں نے بتایا ہوا ہے اگر کسی کو کوئی شو ہو رہا ہے تو میری جو پہلے سی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں ان کو ذرا اچھی طرح سے دیکھیں اور اس میں میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ لائنر کو آپ نے اگر بلینڈ کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے اور اگر آپ نے کارنر بنانا ہے تو کس طرح سے آپ نے لائنر کا جو کارنر ہے وہ بنانا ہے دیکھیں پورا آئیس میک اپ جو ہے وہ آپ کے لائنر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا لک آ رہی ہے تو اس لیے خاص اس پہ ٹائم لگائیں اور اس کو بڑے رام سے کریں اور اس کو بڑے آپ دل سے کریں تاکہ جو ہے یہ بڑی اچھی لک آ جائے اور میک اپ میں ایک دو سٹیپس ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا فوکس کرتے ہو تو باقی کا جو میک اپ ہے وہ آپ نے جلدی میں بھی کیا ہوا ہے تو چل جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا جو لائنر ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی میتھڈ بتایا ہوا ہے لگانے کے بعد اس کو آؤٹر کارنر سے جو ہے وہ ہم لوگ تھوڑا سا بلینڈ کر دیں گے تاکہ اس کی جو ہے وہ بڑی اچھی لک آ جائے بلینڈنگ والی لک آ جائے مرش لک آ جائے اور وہ خوبصورت بھی لگے اور بولڈ بھی لگے ایسے میڈ اپ لک نہ لگے کوئی چیز آرٹیفیشل نہ لگے آپ کو آئیس پتہ نہیں میرے اس ایل میں تو آئیس جو ہیں وہ بہت زبردست اس کی بلینڈنگ ہر چیز بہت اچھی نظر آ رہی ہے اور آپ کو یہ بات اس بات کا آئیڈیا ہے کہ میں کوئی کسی قسم کے فلٹرز یوز نہیں کرتی اوریجنل کیم سے میری ساری ویڈیوز ہوتی ہیں اور جو میں اپنے سوشل میڈیا پہ کام ڈالتی ہوں وہ بھی میرا ہنڈرڈ پرسینٹ اوریجنل کیم سے شوٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور کچھ جو ہیں وہ میرے فوٹو شوٹس ہوتی ہیں جو کہ میں پروفیشنل سے کراتی ہوں فوٹوگرافر سے کراتی ہوں اپنے جو کام کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو اچھے لگیں تو اور جو اوریجنل کام ہے وہ آپ کو نظر آئے اور سارے ڈاک کلرز جو ہے وہ اپلائے کر دیتی ہوں اس کے بعد پھر جب میں ہائیلائٹر کرتی ہوں بلشن کرتی ہوں یا ڈسٹ آؤٹ کرتی ہوں جو ایکسٹر سے پاؤڈر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ساری جو بلینڈنگ ہے وہ ہوتی جاتی ہے اس کو جو ہے اب جیسے سردی کا موسم آ رہا ہے تو اس کو ہم کنٹورنگ کے لیے جو ساتھ ہی بیس کے کنٹورنگ انر کنٹورنگ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ تعالی ویڈیوز آپ کے لیے بناوں گی جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا آج کل میرے سیلون پر کافی زیادہ کام ہوتا ہے چھوٹا کام ہے بڑا کام ہے برائٹز ہیں میک اپس ہیں ہیرز کا ہے اس کے بیچ میں سے بھی میں نے جو ٹرٹوریلز ہیں آپ لوگوں کے لیے بنائے ہیں اس کے لیے مجھے بڑی افٹ کرنا پڑتی ہے ڈریس کا جولری کا ہر چیز کا رینج کرنا پڑتا اور اگر میں اس کو اپنے اس کے لیے شوٹ کراتی ہوں تو پھر میرا کام اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں نوملی یہ جو ہمارا ایر ہوتا ہے اس کے سینٹر سے اگر آپ نومل جو فیسید ہوتے ہیں ادھر سے اگر آپ دار کر دیں اور اس کے بعد اس کو بلینڈ کر دیں تو یہ بڑا اچھی جو ہے وہ شیپ فیس کی آ جاتی ہے لیکن ہر بندے کا فیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اوول شیپ جو ہے وہ بہترین مانی جاتی ہے بیوٹیفل مانی جاتی ہے پرفیکٹ مانی جاتی ہے فیس کی اس دیہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس فیس ہے ہم اس کو کنٹور کرنے کے بعد جو ہے وہ اوول شیپ جو ہے اس کی کریئٹ ہو اگر راؤن فیس ہے تو پھر ہم لوگ اس کو چین سے جو لائن جو ہے وہ تو مست ہوتی ہے کیونکہ کتنا بھی پتلا فیس ہو پرفیکٹ فیس ہو جب ہم لوگ بیس اپلائی کرتے ہیں تو وہ وائٹ کینوز بن جاتا ہے پھر ہم نے اس کے اوپر جو ہے اپنے جتنے بھی فیچرز ہوتے ہیں انہانس کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ کنٹورنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کنٹورنگ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ برائیڈل کر رہے ہو تو اچھی طرح سے کنٹورنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس کے شوٹس میں اس کی فوٹوز میں وہ اتنی ہی اچھی لگے جتنی کہ وہ سامنے سے دیکھنے میں لگ رہی ہے اس کے بعد یہ بلینڈنگ کا سین ہے میں بلینڈنگ اور ہائی لائٹر کے ساتھ کرتی رہتی ہوں تاکہ لائنز وغیرہ وہ ساری اچھی طرح سے مرج ہو جائیں الائدہ سے نظر نہ آئیں کہ اگر بروٹ نوز ہو تو اس کو ہمیں بڑا اچھے طریقے سے کور کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے لائنز بھی لگانی آپ نے پہلے کلر لگا لیا آپ نے شیپ کریٹ کر لی اس کے بعد آپ مرش کرنا ہے مکس کرنا ہے اس کو بلینڈ کرنا ہے وہ آپ کام کام ہر کام مہنت مانگ کام مہنت کے بغیر نہیں ہوتا ہوا میں تیر چلانی سے یا دیکھ لینے سے کام نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے ہینڈ سے اپنی پریکٹس نہیں کرتے آپ ان نہیں ہوتے کام میں تب تک کام ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا یہ دیکھیں سارے فیس میں بریش لگا ریو لائٹ سے ہائی لائٹ کے ساتھ اس کا مقصد ہے سارا بلینڈنگ ہے کہ 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 میرا کنٹور کا کلر ہے وہ کہ رہ نہ جائے تو ہر جگہ پہ میں بلینڈنگ کی ہے آئی بروز شیپنگ جو ہے وہ بہت مست ہے خاص طور پہ برائٹ پہ بہت گندے آئی بروز بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت بھرے لگ رہے ہوتے ہیں آئی بروز شیپنگ جو ہے اگر جی میک اپ جتنا بھی اچھا ہے آئی بروز شیپنگ اچھی نہیں ہے تو آپ کا جو میک اپ ہے وہ بلکل اس کی کوئی value نہیں رہتی کیونکہ فیس پہ بہت پرامیننٹ ہوتے ہیں آئی میک آئی میک اپ میں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا آئی بروز شیپنگ کہیں سے اپر نیچے ہے اس کو آپ کریں فرنٹ سے دارک بلکل مت کریں بہت ہی ویلگر لک آتی ہے بہت عجیب لگتا ہے فرنٹ دارک کیا ہوا بلکل بھی نہ کیا کریں اور اس کو سینٹر سے آپ نے ہمیشہ ڈارک کرنا ہے اور شیپ کو آپ جو بھی شیپ ہے اس کو اگر آپ بنا رہے ہو دونوں آئی کر دیں تو ہی وہ بہت اچھے لگ رہے ہوتے لیکن برائیڈل میں جو کہ ہم لوگوں نے ہر چیز بہت نیٹ کلین اور پرفیکٹ کرنی ہوتی ہے اس لئے آئی برو شیپ جو ہے وہ کرنا ہی پڑتی ہے ہمیشہ براؤن کلر سے آئی برو شیپ کریں کبھی ایسا نہ کریں کہ آپ کے جو ہیر ہیں وہ بلکل گولڈن براؤن ہیں لائٹ ہیں بلون ہیں ڈائیڈ ہیں اور آپ بلیک کلر کے آئی شیپ کریں ہیں تو وہ بہت ہی بری لگتی ہے اور آٹ آف ڈیٹی ہے کوشش کریں اگر بلیک ہیر بھی ہیں تو تھوڑا دارک براؤن کی طرف ہی رہیں کیونکہ بلیک آئی بروز سے بہت زیادہ ہارش لک کریئٹ ہوتی ہے اور وہ بہت ہی عجیب لگتی ہے جب ہم میگپ فیس پہ کر لیتے ہیں دیکھیں میری موڈل کا اینڈ میں کتنی بلینڈ لک آرہا ہر چیز بلینڈ ہو گئی ہے کھیں پہ کلر رکھا ہوا نظر نہیں آرہا لائٹ لائٹ سے ان کے فیس پہ اکنی تھے جو کہ مجھے صاف نظر آرہے ہیں کیونکہ میں نے فیلٹر نہیں لگایا ہوا اور یہ ہائی لائٹر کے بات تھوڑے تھوڑے سے ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت لک ہے دیکھیں بلینڈ والی لک ہے اور ان کو میں جو لیپ کلر یوز کر رہی ہوں وہ میں آئی تھنک میس روز کا ایک لیپ کلوز ہے اور اس سے میں لیپ کر رہی ہوں نہ یہ براؤن ہے نہ یہ پنک ہے دونوں کے بیچ میں شیئر آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے پہلے میں بلکل اس کو نیوڈ رکھنے والی تھی لیکن تھوڑا سا پھر میں نے ڈاک کیا کیونکہ ان کا ڈریس جو ہے گرین کلر کا تھا اور اس کے ساتھ یہ لیپ بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے یہ دیکھیں ہیر سٹائلنگ یہ میری موڈل کی لک ہے دوپٹے کے ساتھ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ڈکھا تھا پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو کام کریں دنیا میں اور بہت کچھ ہے دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے علاوہ تو اپنی سوچوں میں پوزیٹیو ویڈی لائیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اس میک اوبر کو ٹرائی کریں اللہ حافظ